بہت چمہ سب سے مقادموں کل مکڈونلڈ کی طرف سے اسرائیل کے فوجیوں کو چار ہزار فوڈ کے پیکٹس بجوائے گے اور یہ رزانہ بجوائے جا رہے ہیں اور کوئی اسرائیل کا فوجی ان کے پاس کھانا کھانے آئے گا اس کو پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی دی جائے گی جب ان سے پوچھا گیا جو غزہ میں بچے ہیں فلسطین میں ان کے پاس گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے ان کا کیا تو مکڈونلڈ والے کہتے ہیں ہمیں ان سے فرق نہیں پڑتا اے مسلمانوں جھاکچا اس وقت رسول اللہ کی عمد پر بڑا مشکل وقت آ چکا ہے وہ فلسطین کے بچوں کہ آپ آہیں نہیں سن پا رہے ہیں لیکن وہ تڑا پر ہیں کھانے کو بھی ان کی سانسے رسول اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے چل رہی ہے اب یہ آپ کا فرض ہے آپ مکڈونلڈ کا بائیکارٹ کریں اب آپ پوچھیں گے کیوں بائیکارٹ کریں اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ ہوگا ہر ایک فرنچائز یا برینڈ ہوتی ہے اس کی ایک فی ہوتی ہے جسے رویلٹی فی کہتے ہیں اگر آپ ان کا بائیکارٹ کریں گے تو مکڈونلڈ کو آورال جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوگا اور یہ آپ کر سکتے ہیں یار رسول اللہ نے پوچھ لی آپ سے کہ میری امت وہاں پہ شہید ہو رہی تھی فلسطین میں اور تم مکڈونلڈ کھاتے تھے کیا تمہیں شرم نہیں تمہیں بائیکارٹ بھی نہ کر سکے تو کیا جواب دو کہ یار رسول اللہ میں بزدل تھا میں بزدل ہو چکا تھا یار وہ رسول اللہ ہمارے لئے گھاروں میں روتے رہے اور ان کے لئے ہم ہم کچھ ہمیں نہیں کر سکتے میں بار بار یہ ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں جو کر سکتے ہیں وہ تو چیز کرنی چاہیے مکڈونلڈ کا تو بائیکارٹ کر سکتے ہیں نہیں کھائیں گے اس سے کیا ہوگا زندہ رہیں گے نہ کچھ اور جا کے کھا لیں کھانا تو برگر ہی ہے نا یہ میسیج ہر جگہ پہنچائیں یہ لوگ میں کہتا ہوں ہمارے ہوں کمران کچھ نہیں کر رہے یہ OIC کہاں چلی گئی ہے کچھ بھی انہوں نے نہیں کرنا ہر کوئی اپنی انڈویجل کپیٹیٹی میں کریں